اسلام علیکم جی دوستو میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو on دیسی کرپٹو گروہ اور اس چینل کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو آسان لفظوں میں انویسٹنگ کے بارے میں سمجھانا ہے تیکنیکل انیلیسی بتانا ہے اور خاص طور پر ابھی جو کرپٹو کا بول رہا ان چال رہا اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں نے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں کہ تابش بھئی آپ کے بتانے کا طریقہ جو بڑا سیمپل سا ہے جلدی جلدی سمجھ آ جاتا تو پلیز اس کو گروہ کرنے میں میری ہیلپ کریں پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کریں اچھا جی آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے میں آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ دوں گا مارکٹ کا اور اس کے بعد تھوڑا سا بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی کرپٹو کی انویسمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں مجھے امارا جو چال رہا ہے ٹیلی گرام والا ٹیلی گرام اس کے چینل چال رہا ہے وہ جب چوڑا ہوں بڑے انٹرسٹنگ کوسٹنز آرہے ہیں اور بڑا مزہ آرہا ہے آپ لوگ سے دیکھ کے آپ لوگ آپ لوگ کی باتیں سنکے کہ آپ لوگ کیسے پلان کرتے ہیں اس میں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ واقعی لوگ ایسے ہیں جن کو ہیلپ چاہیئے کہ کس طرح سے ہم اپنی اس کو پلان کریں کیا ہم کوٹی بائے کر لیں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اتنا میں ایکوپٹ کر دوں کہ آپ لوگ خود سے اپنے ڈیسیجن لے سکیں آپ کو کسی سگنل کی ضرورت نہ ہو اور اس چینل کا مقصد یہ ہے ادھر آپ کو ٹپس نہیں ملنے والی ادھر آپ کو ریال نالج ملنے والا ہے لیں جی آج کی ویڈیو پر چلتے ہیں اور اس لئے میری تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں کیونکہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ ایک دفعہ یہ کرنا سیکھ لیں گے تو آپ خود بخود کرتے جائیں گے لیں جی آج جلدی جلدی چلتے ہیں اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ پلان کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بی ٹی ٹی کا بتاؤں گا ویژن کیا ہے فیوچر کیا ہے میں نے تھوڑا تھا آج اس کا پوسٹ بھی کیا تھا ٹیلیگرام کے اوپر اچھا جی سب سے پہلے ہم چل کے دیکھیں مارکٹ میں سوق ہو کیا رہا ہے مارکٹ باجن فول ٹائم آگ لگی بھی ہے اوپر جا رہی ہے فول ٹائم فیول پہ چال رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ دپ ضرور مال لے مارکٹ دوبارہ اوپر جانے سے پہلے تو کچھ لوگوں کو اگر میری بات ہی بری لگ رہی تو پلیز یار نا برا سمجھیں یہ مارکٹ اوپر نیچے چلتی رہے گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب کیونکہ میرا ٹیکس والا سسٹم سارا سیٹ اپ بن گیا ہے ہو گیا مجھے پتا کہ میں نے ٹیکس اپنا کیسے ڈیکلیئر کرنا ہے تو اب میں اپنا جو شیرز والا پورٹ فولیو ہے وہ بہت سارا شفٹ کرنے لگا ہوں بائنانس کے اوپر لے کیونکہ دیکھیں میں شیرز کے اندر سوئنگ کر کے جتنے پیسے کماروں اترہ میں ڈے ٹریڈ کر کے اس سے تین گناہ ادھر میں کما سکتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیک ہے لیکن ایک بات میری یاد رکھیں سارے انڈے نا ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالتے کبھی بھی یہ یاد رکھیں آپ میری بات سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالنے اور سارے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے آپ ایک انسٹرومنٹ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک ہی طرح کی ٹریڈ نہیں کرتے رہا میں دکھانے لگوں آپ کو بھی آگے جا کے کیسے کرتے ہیں بڑا کوئی کلی پہلے دیکھ لیں بٹکوین ففٹی سکسٹی اسے اوپر نہیں جا رہا ادھر کنسولیڈیٹ آپ کو اگر بٹکوین کو بڑا ککلی دیکھیں تو یہاں پر آج آورلی چارٹ کھول کے دیکھتے ہیں ہم کیا بنایا آج کے دن میں تو آج بہت زیادہ جمپیں نہیں لگیں اس کی آج ایک ہی سائیڈ ویس چلتی رہی ہے مارکٹ اور اسی اسی جگہ پہ رہا ہے تقریباً میکسیمم گیا ہے 59 تک اور نیچے تک گیا ہے 58 تک which means it will decide in some time رسائی دیکھیں تو بڑی نورمل ہے اگر اس کو کچھ نہیں ابھی کہا جا سکتا کہ اس کو ابھی ایک اور دھکا اوپر کی طرف لگنا یہ نیچے جانا ہے ایک دفعہ میری وشی ہے کہ ایک دفعہ نیچے جائے ہوں ٹو بائے مور کوئنس ایک چلی کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں اب اپنا اپنا شیئرس والا پورٹفولیو بہت بڑا پورٹفولیو ادھر بینانس میں شفٹ کرنے والوں اس لئے آپ کو آگے اس چینل پر فیوچر میں بہت زیادہ آپ کو بائن سیل کی بھی انفرمیشن ملتی رہے گی اچھا جی بیٹکوائن کا یہ سسٹم ہے ایتھیریم بھی فسا ہوا ہے اس نے قسم کھائی بھی ہے میں نے 2000 سے اوپر میں نے اپنا all time high نہیں توڑنا اگر آپ all time high دیکھیں ایتھریم کا تو یہ یہ تھا یہاں پہ اور 2021 پہ ہو کے آئے یہ بڑی strong resistance ہے یہاں پہ اس کی دو دفعہ یہاں سے ہو کے واپس جا چکا ہے اور یہ جو انسی ہے یہ بھی بڑی strong resistance ہے میں نے resistance آپ کو بنا بتانے سے کہی تھی مجھے دیکھ کے نظر آ رہی ہے مجھے اب دیکھ کے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں support and resistance کی جا کے ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری عمر کے لیے آپ کو مزا آئے گا یہ ویڈیوز دیکھنے کا بھی اور خود سے کام کرنے کا بھی اچھا جی اس کے بار ایڈا اگین میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایڈا ایک وہ گاڑی ہے جو بڑے عرصے سے نا manufacturing میں تھی اور یہ اب تھوڑا سا criticism بھی آنا شروع ہو گیا ایڈا کے اوپر کہ ایڈا کا جونسا manufacturing کا ایڈا کا جونسا development کا process ہے نا وہ itself بہت زیادہ secure ہے وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے details میں جائے بغیر وہ بڑا slow ہے جس وجہ سے ایڈا کو اتنا time لگا ہے پہلے develop ہونے میں اب کل جونسا ہے آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی develop ہو رہی تھی بن گی تھی اب انہوں نے engine رکھا اس کے اندر اب اس کو ذریبادہ تھوڑا time لگے گا market میں آتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے تو ایڈا is still میرے portfolio کا سب سے بڑا chunk ہے اور it's a long time investment for me اچھا جی یہ بی این بی کو کو آگ میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے بی این بی بیچے ہیں اور کچھ اور کوئن میرے convert کیے تھے آج کی update یہ ہے میں نے file خریدہ جناب file میں نے entry ماری ہے آج 212 میں تقریباً اس اس کے پاس ہی اور یہ چلی خریدہ جی اور اس کے بلابہ میں نے آج btt کو تھوڑا سا اور add کیا ہے اب آجتے ہیں جی آپ کو جو میں نے دکھانی تھی sheet یہ دیکھیں یہ نا بڑا simple سی calculation آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں آپ نہ اپنا جو portfolio build کریں چاہے وہ دس ڈالر کا ہے سو ڈالر کا ہے ہزار ڈالر کا ہے ایک لاکھ ڈالر کا ہے ایک کروڑ ڈالر کا ہے جتنے کا بھی ہے ٹھیک ہے آپ وہ اپنے دماغ میں اور اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں crypto میں اگر آپ نے real benefit لینا ہے تو یہ long term ہے آج آپ کو بڑا مزا آ رہا ہے کہ جو یار میں نے دس ڈالر کے خریدے ہیں شام تک میرے جو ان سے نا 35 ڈالر ہو گئے بڑی اچھی بات ہے very good یہ کیوں ہو رہا ہے کبھی آپ نے question پوچھا اپنے آپ سے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس وقت crypto کی market bull market میں ہے bull میں ہے اس وقت crypto کو آگ لگی بھی اوپر جا رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا میری یہ bitcoin والی جا کے ویڈیو دیکھیں میں نے یہ لکھا تھا end game here is my all secrets اچھا یہاں پر میں نے یہ end of یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کو بڑا مزا آئے گا یہ ویڈیو دیکھنے کا یہ والی end of crypto bull run ٹھیک ہے جی یہ bull run کیا ہوتا ہے یہ اس کا کب خاتمہ ہوگا کب میرے کب وہ time ہے جب میں نے جو coin خرید دے میں اگر میں نے cash out کرنے تو کب میں ان کو sell کروں تھوڑا سا please بات کو سمجھ لیں میں بڑا quickly touch کروں گا وہ ویڈیو جا کر دیکھیں یہ اس وقت یہ اس وقت ایسا دور نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جونسا crypto کا اس وقت ایسا یہ والا time نہیں چل رہا ٹھیک ہے اس وقت یہ والا time چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس وقت گرے گا آپ کو نہیں پتا اس لیے آپ خریدتے جائیں خریدتے جائیں خریدتے جائیں دس کا خریدہ چالیس کا بیچہ چالیس کا خریدہ سستر کا بیچہ اسی کا خریدہ ایک سو دس کا بیچہ ایک سو دس کا خریدہ اس کے بعد یہ گرا اور یہ واپس ادھر گیا تو آپ ایک سو دس جونسا وہ نو کے اوپر آ دے گا سمجھیں بات کو اس لیے آپ اپنے پورٹ فولیو کو ڈیورسی فائی کریں ڈیورسی فائی کتنے سارے کوئن خریدنے ایک ایک کریں لانگ ٹرم 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 میں اس کو اور کسی چیز پہ امپلیمنٹ نہ کیجئے گا لانگ ٹرم میں آپ یہ رکھیں کہ یہ جو میں انویسمنٹ کی ہے اس کوئن کے اندر کچھ سال کے لئے کی کیونکہ کیونکہ میں نے دیسی کرپٹو گروپ پہ جا کے دیکھا تابیش نے بتایا کہ اس والے پروجیکٹ کرنا بزنس موڈل بڑا تگڑا اس کی ٹیم بڑی تگڑی ہے پیچھے یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے میں دیکھیں بزنس کا سٹونٹ زیادہ ہوں اور فینانس تو آتے ہی مجھے اور یہ بھائی دسکلیمر پال دی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے چیزیں سیکھنے کا تو جب میں کسی کو پڑھتا ہوں اس کی ٹکنالوجی اس کے پرائیس کیا ہے اس کی پرائیس کہاں سے اٹھ کے کہاں پہ آئی یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا میں سب سے پہلے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پیچھے بزنس آئیڈیا کتنا تگڑا جب یہ نکلے گا مارکٹ میں جب یہ ایکسپینڈ ہوگا تو اس کو پیسے یہ کتنے کبھائے گا لمبی سوری شاٹ کہ آپ کو اگر کوئی نظر آتا آپ پہلے یہ دیکھیں کہ میرے وہ کون سے کوئن ہیں جن کو میں نے خرید ہے ان کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا دو تین سال سے پہلے اور بیٹکوائن کتنے کا خریدہ تھا اور انہوں نے سوچا تھا ادھر دیکھیں اگین میں پھر یہ والی ویڈیو میں واپس جائی جا رہا ہوں میں چار نہیں جات تھا انہوں نے سوچا تھا لاؤ جی یہ دیکھیں آج نا آج ہم ادھر ہی ہیں یہ دیکھیں آج ڈیٹ ہے یہ کون سی طریق تھی تب 19 یہ تو 19 میں ویکلی میں بیٹھا وہ ہا منت کو اٹھاتا اور چھوٹا کر لیتا آپ کے لیے ٹھیک ہے لیٹس یہ 19 2019 فروری سے ڈیٹا اٹھا رہا ہے سوڑی بیٹکوائن آج میں تو تھا ہی نہیں بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ جو مثال دینا چاہ رہوں بار بار ویڈیو جا کے دیکھیں آپ کا بڑا کونسٹ کلیر ہوگا آپ کو مزا آگا کہ تاب اس نے بات کیا کی تھی یہ دیکھیں لیٹس سے آپ بیٹھے میں ادھر ٹھیک ہے آپ بیٹھے میں ادھر آپ نے لیٹس سے خرید لیا ادھر اور آپ نے کہا جی یہ جو انسان میں سپٹمبر 2013 میں اکتوبر آیا اور نومبر میں نے کہ میں سپٹمبر 2013 میں 149 کی چیز خرید دی تھی بس جی بس یہ زندگی ہے بس دکار لو پیسے میر ہو گئے ہم جا کے کوٹیاں خرید لو سارا کچھ نہیں بات کو سمجھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے لگا اب بات کو سمجھیں یہ دیکھیں بھی یہ کیا بنے گا آج آپ کہاں پر بیٹھے مجھے بتائیں کوئی بھی انورسٹ اس لئے میں کہتا ہوں آپ کے پورٹ فولیو میں کچھ ایسے کوائن ہونے چاہیے جن کے لئے آپ کا ویشن یہ ہو کہ میں ادھر جا کے بیچنا میں ادھر جا کے بیچنا اس ٹائم کو کترا ٹائم لگا میں کوئی ایسے کوائن ہونے چاہیے جس میں آپ یہ میرا یہ ویشن ہے اس کے پیچھے لانگ ٹام آپ نے ایک لانگ ٹام ویشن کرنا یہ آپ کے پورٹ فولیو کا کرپٹو کے لیے 50% ہونا چاہیے میں ویسے جو ٹریڈنگ کرتا ہوں میں ٹریڈنگ کے اندر بہت بڑی بہت بڑا فین ہوں میں اپنے پیسے ڈالتا ہوں شیئر میں اور اس چھ ساتھ دنوں کے بعد نکال لیتا ایک اچھے مارجن کے ساتھ ڈالتا ہوں چھ ساتھ دنوں کے بعد نکال لیتا ہوں یہاں پر میں لیکن میں پہلے دن سے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹو کی investment لانگ ٹرم میں آپ کو مزا دے گی اس لیے وہ کوئن ڈھونڈے اور اپنی جو بھی آپ کی investment ہے ہزار ہے لاکھ ہے دو لاکھ ہے جتنی بھی اس کو 50% لانگ ٹرم کے اندر اندر کریں انہوں نے آپ کو امیر بنانا ہے پھر آپ سوئن ٹریڈنگ کے لیے ایک بجٹ ہونا چاہیے یہ آپ نے کرنا کریں لیکن اس میں بھی سوئن ٹریڈنگ آپ نے جو روٹین کی ہوتی اس طرح کی نہیں کرنی کیونکہ یہ بڑی والیٹائل مارکٹ ہے اس میں لانگ ٹرم میں تو فائدہ ہی ہے جو بڑا بہت بڑا رسک ہے اس میں لیکن اتنا ہی بڑا فائدہ بھی ہے تو اگر سوئن ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو سوئن ٹریڈنگ میں آپ اپنا بجٹ رکھیں میرے پاس ایک ہزار ڈالر ہے پانسو کے میں ایک کوئن خرید لیکن ادھر میں کہہ رہا رہا ویک یا منس بھی لگ سکتے سوئن ٹریڈنگ کے اندر پھر آپ کی ایک شورٹ ٹریڈنگ ہے جس میں سب کو جوش پڑھا آیا جی میں 40 کا خرید میرا 45 کو آگے 5 ڈالر کمال لی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ بجٹ مارے ہوں لیکن دی ٹریڈنگ میں 20 ڈالیں گے تو اس کو دیکھیں کہ وہ کون سے coins ہیں جن کی price daily basis پہ اوپر نیچے ہو رہی ہے اگر آپ یہ کوئی ٹپس چاہ رہے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئن کے کو پہ گئے ہم نے جا کے پہ پہ گئے ایک دن کے اندر اس والے کوئن کی پرائیس 8.6 پرس بڑی ہے 8.6 پرس اس والے کوئن کی پرائیس بڑی مجھے نہیں پتا بھی کوئن کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میں کہ تو ایک دن میں پرائیس کون سے کوئن کی سب سے دادہ گری ہے تو یہ والا ہے جس کی ایک دن میں سب سے دادہ گری اگر آپ نے دی ٹریڈنگ کر نی ہے ٹریڈنگ پھر میں بہت بڑا فین نہیں ہوں کرپٹو میں ٹریڈنگ کا لیکن اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ کو اس طرح کوئن دیکھنے ہے اور اس کے ساتھ ٹھوڑھا سا ٹیکنیکل انالیسز رن کرنا اس ٹھیک آل ٹائم ہائی پہ کیوں میں چھوٹے جنر ویٹ بھی کر سکتا تھا مجھے کیا ہو رہا فیر آف میس آؤٹ مجھے پتہ اس نے تھوڑا سا نیچے آنا لیکن میں دوسن میٹر کتنا نیچے آنا دو تین چار ڈالر نیچے آئے پان ڈالر نیچے آجے میں نے اس کو پروپر برے کو ریڈ کی ہے اس کا بزنس موڈل ریڈ کی اس میں دیکھا کہ اس کو آگ کیوں لگی ہے اس وقت باقی آگے ٹریڈنگ میں پیسے بنتے بھی ہیں لوس بھی کرتے ہیں تو آپ نے سوئن ٹریڈنگ کرنی تو آپ دیکھیں کہ پچھلے سات دنوں میں سب سے دی 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 دنوں میں سب دی 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 اور آپ کیا کریں کہ جی لیٹ سیب آپ کہتے مارکیٹ اس وقت بیٹ کو فالو کر ایک طریقہ جو میں آسان ترین طریقہ ہے آپ بیٹ کو بیٹ اگر اگر بیٹ کو اگر بیٹ بیٹ اگر اگر بیٹ کو 58 کے پاس پہنچا ہونا تو میں نے آلٹ کو نہیں خرید پھر سنیں میری بات اگر بیٹ کو اپنے آل ٹائم ہائے کے ہی رینج کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو اب بھی میں آل ٹائم نہیں ہے اب یہ میرے پاس جو سے آل ٹائم ہے جس میں میرا پروفیٹ بن رہا ہے اور میری شورٹ ٹرم انویسمنٹ تھی اس کو میں بیچوں اور اس کے بعد جب بیٹ کوئن کے ڈپ آئے گی تب میں دوبارہ سے ان کو خرید آپ کو دس بارہ کوئن وں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو تین پکڑ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں سوئنگ ٹریڈنگ کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تین میکسیمم چار بہت زیادہ تو پانچ کمپنیاں ہوں یہ دیکھیں یہ میری پاس کمپنی ہیں یہ میں بیلڈ اپ کار رہا ہوں اپنی لسٹ جون سی ہیں ادھر کمپنی کی تو نورمالی یہ میں نے جو انویسٹ کیا ہوتا وہ پانچ کمپنی کے اندر اس سے زیادہ میں دیکھ نہیں رہا یہ یہ میں نے اس وقت انویسٹ کیا آپ کو نظر آ جائے بھی میرا ٹارگٹ کیا ہے سٹوپ لوس میرا ٹارگٹ ہے کب اچیو ہونا ہے دو تین چار پانچ چھ دن میں سات دن آٹ دن ویڈ کرنا آٹ دن کبار میں کہ اوکی یہ نہیں اپنے ٹارگٹ کو ریچ کر رہا اس کو سل آؤٹ کرو یہ بہت غلطی کی تھی خرید کے اس کو پروپر لی میں نے اس کو بہت بہت بڑا لگا ہے اب یہ اوپر جانا شروع ہوا تھوڑا تھا میں اس کو ویڈ کروں گا میرا تارگٹ میری انویسمنٹ سے تھوڑا اوپر جاتا تو میں اس کو سل کر دوں گا اچھا یہ رکھیں یہ اس طرح سے 20 37 میں خرید ہو ہے مجھے پتہ بہت لمبا اس کو نہیں بھی آپ نے پڑھ نا میں آپ کو لیدہ سے سکھاؤں گا کیوں میں اس کے اوپر بڑا بڑا سٹاپ لوس لگا یہ بیسکل سکینڈک ہوتل کا شیر اور شیر سکینڈک ہوتل کے کرونا کی بجا سے ہوتل انڈس بہت زیادہ ایف ایف ہوئی بھی ہے اس میں میں سٹاپ لوس تھوڑا لمبا رکھ لگا ہے لیکن میں اس کو لانگ ٹرم کیلئے چلنا چاہا رہا اور میرا ٹارگیٹ اس کا ٹھیک ایس میں نے ان ٹھیک اس کے اندر 88 کا خرید ہے 83 کا میں نے سٹاپ لوس لگا سٹریکٹی کون سی یوز کی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے سی نائنٹی فور پہ دیکھیں یہ ڈس پلن کی بات ہے اس میں آپ نے پیسے منانے تو آپ تھوڑا سا اس کو اپنا سمجھ کریں ٹھیک ایسی طرح میں اٹھا 150 کا سٹاپ لوس 158 میں اپنا ٹارگیٹ لگا اب آپ نے جب کہتے ہیں کہ کون سا شیئر اٹھائے ہیں آپ کہتے ہیں ڈاٹ بڑا مزی ہے ڈاٹ کو ڈھا لیتے ہیں میں کوئی مثال دکھانے لگا کیسے آپ سوئنگ کر سکتے ہیں ڈاٹ کے اندر مجھے بھائی بوچ رہے بھائی سوئنگ کے لئے سوئنگ بتاتے بھائی سوئنگ نہیں ہوتا کوئی اب یہ دیکھیں سوئنگ کیسے کرنا ہے اگین یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں اپرچونٹیز کیا ہیں اب بیٹھ جانا اس کے پیچھے تھوڑی جیز اور study کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا چاہیے 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 پہ 19 مارچ کو پھر یہ نیچے گیا ہے 19 مارچ کو آپ نے سیل کرنا تھا سیل ہائے نیچے گیا ہے ڈیپ پہ اور یہاں پر آپ نے بائے کرنا ہے ٹھیک ہے کتنے 29 کا دوبارہ بھائی یہ ہم نے یہاں پر بائے کیا اور پرائیس اور نیچے جانا شروع کر دی پھر ہم نے کنفرمیشن کے ساتھ کام کر کام کر کنفرمیشن کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی میں نے کیا کہا تھا سوئنگ ہوتی ہے دو سے آٹھ دن وں کے اندر دوبارہ سے ادھر آپ نے 21 21 فروری کو سیل کیا دوبارہ سے کنفرمیشن آئی 27 کو اٹھایا اور سیل کیا 3 مارچ کو کتنا ٹائم لگا almost 10 دن this is what you call swing day trading کرنی ریڈنگ کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے میں ریکمینڈ نہیں کرتا کسی کو جس لیول پہ مجھے اپنے گروپ میں تو لوگ نظر آرہے نا آرہے ریکمینڈ you to do that please buy کرنا ہے 38 9 پہ سوری sell کرنا 38 9 پہ دوبارہ buy کرنا ہے 37 پہ اور پھر sell کرنا پھر لمبی ہو گئی ویڈیو لیکن 20 منٹ کی ویڈیو آگے چلتے آپ نے کرنی ہے آگے میں بڑی جلدی آپ کو چل کے بتا رہا ہوں کہ جی آپ لوگ کو پتہ نہیں شاہر سمجھ آئی ہو کے نہیں جو آپ کی لانگ ترم انویسمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آج سے سال بعد میری انویسمنٹ کہاں پہنچ سکتی ہے دو سال بعد آپ نے آج خریدا یہ پانچ لاکھ بی ٹی 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 اٹھا لیے چلیں پانچ سو اٹھا لیے پچاس اٹھا لیا کتنا بڑا انویسمنٹ کرنی پانچ لاکھ آپ نے بی ٹی ٹی اٹھائے تو یہ پاکستانی بنتے ہیں چال لاکھ اٹھائی سزار ایک سو پینس ٹی ساٹھ کا میں دولر لگایا میں مثال دینے لگا صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں بات کو آپ نے آپ نے دیکھا بی ٹی ٹی جو سانا پھر اگین یہ دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھنا یار بی ٹی دیکھیں میں سکھانا چاہتا ہوں آپ لوگ کو میں آپ لوگ کو فشن سکھا رہا ہوں آپ خود سے اپنی فش پکڑے یہ دیکھیں بی ٹی ایک سال میں اتنے پرسن بڑھ گیا تیس دنوں میں اتنے پرسن بڑھ اس وقت لگی بل مارکٹ آگ لگی بی ہم کہتے بی ٹی ٹی پرس بہت چھوٹی ہے اور مارکٹ دومیننس پرسن پرسن پہ پہ پانچ سالوں کے اندر ہر سال ایک پرسن کا اضافہ ہوتا تو مارکٹ کیا ہوگا خالی یہ نہیں ہوگا بھی دیکھیں اس کے سرکولیٹنگ جو ان سے کتنے مارکٹ میں بہت ساری بلیون کو پہنچ سکتا اس کا مارکٹ کیا اس کا مارکٹ کیا پہ سکتا ہے آج سے پانچ سال بعد جو میں بڑی چھوٹی بات کہہ رہا رہا ہوں یہ آپ کو میں بتاؤ ہوں یہ جو فائل کوائن ہے اس کا جو کونس ہے اس کا چھوٹا سا ایک حصہ صرف btd اگر مارکٹ کیا اتنی چھوٹی سی پرائس کی ہونے کے باوجود مارکٹ کیا پہ پہ میں کہتا ہوں کہ چل یار یہ 0.5 پہ 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 مارکٹ ڈومیننس اس کی 0.5 پہ ٹھیک ہے ہر سال پانچ سال بعد تو لیٹس سے آپ کے سامنے یہ فگرز آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار میں نے 4 لاک invest کیا تھا اور 5 سال بعد 2 کروڑ پہ مجھے بتائیں کہ تقریبت آپ کے پاس ہر مینے آپ کا 4 لاک کرو پہ آپ کو کتنے بنا کے دے رہا ہے دو کروڑ کو ڈوائیڈ کریں نا آپ لوگ پانچ سال کے اوپر چار سال کے باد دو 20 ملین تقریبا ہر مینے آپ کا جتنی انویسمنٹ ہے اتنے ہی پیسے آپ کو بنا گئے 100% ریٹرن انویسمنٹ almost this should be up you should look like that یار میں نے لگا یا تھا $500 $500 $800 پہ 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 مانج گیا اوکے میں بس بے چھلے لگ آسک yourself کہ یہ 800$ ہے آپ کمار ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی بڑی change لائے گا نہیں میں مویل خرید لوں یار this is what you want to do or you want to look into a bigger picture so that was whole story یار میں آپ کو یہ لیکچر دینا چاہتا تھا پلیز میرے سمجھانے کا style اگر کسی کو سخت لگے یا برا لگے تو اس سے میری معذرت ہے ابھی سے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ بلائن کر چلیں پلیز پلین کر کے اور یہ میں نے ٹیکنیکل انیلیسیز کی ویڈیوز پوسٹ کرنی شروع کی ہیں جتنی گرین والی ویڈیوز دیکھیں اور میں کام کر رہا ہوں ابھی میں کورس بنا رہا رہا ہوں اور وہ فری نہیں دینا میں نے وہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں بیچ نہیں ہے اس کو لیکن وہ کورس آپ لوگ ساری عمر کے لیے آپ لوگ اس کو اپنی پیسیو انکم جتنا سکتے سٹریٹیجی کے بغیر آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے میں آپ کو بار بار بتا رہا رہا ہوں یوٹیوب کے پر سیکھ لینے سے ٹریڈنگ نہیں آتی دیکھیں میں آپ کو مثال ایک ایسے دیتا ہوں کہ میں آپ کو فورمولا ون کی گاڑی دے آپ کے سامنے کھڑی سیکھنے کیلئے ایکسپیرنس چاہیے ہوتا اور وہ ایکسپیرنس جو سار ٹائم کے ساتھ آتا ہے اور وہ ایکسپیرنس تاب آتا ہے جب آپ کسی سسٹم میں رہے کے آپ کام کار رہے لے اپنا بہت خیال رکھیں اور ویڈیوز آتی دیں گے کیونکہ آپ دو چار دن کی چھوٹیاں میں بہت سار ویڈیوز ریکارڈ کرنے والوں اللہ حافظ